ڈراما سیریل دو بہت ہی اچھا ڈراما اس کی آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا چاہے گا کہ آخر کارچہ وہ آسم کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہمارا علیان اور جا کر بات کرتا اور کہتے کہ چند باتیں آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں آگے سے صاف الفاظ میں علیان انکار کر دیتا ہے آسم اور کہتے کہ دیکھو علیان میں تمہاری عزت کرتا ہوں تم جہاں پر آئے ہو لیکن جے کوئی تماغذہ کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے ایسے کوئی بھی نہیں کر جیسے تم کہہ رہے ہو خدا کے لیے اگر میری آپ نے جو وہ ماں کے اوپر دوبارہ الزام لگانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا تم نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا ہے کہ تم کیا کبھی کیا باتیں کرتے ہو کبھی کیا باتیں کرتے ہو ایسے کوئی نہیں کرتا جا پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں علیان اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے میں آپ کی ماں کے کارٹوٹ رکھ دیئے تو آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کسی کو بھی کیونکہ آپ کی ماں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اس پورے گ جگہ گھو تو جہاں پر جو وہ آسم انکار کر دی تو اور کہتا ہے کہ نہیں میری ماں کبھی بھی ایسے کام نہیں کر سکتے ہو نہیں میری ماں ایسے کچھ کرنے والی آپ جوٹا اعظام لگا رہے ہیں تو جہاں پر جو پہوسہ تہلے آنوے سے کہتا ہے کہ اچھا جوٹا اعظام میں لگا رہا ہوں اس سے میری ماں کی زندگی کو برباد کر دی اور تم کہتے ہیں کہ میں جوٹا اعظام لگا رہا ہوں دیکھو میری بات کان کھوڑ کر سنلو میں اپنی بین کا بدلہ حسود میں لوں گا کیونکہ می میری بہن کو برباد کرنے والی یہی تھی آسیم انکارکت اور کہتے کہ اس وقت تم میرے گھار کے اندر موجود ہو تو میں تمہاری عزت اور لحاظ کر رہا ہوں بہتر سے ہی ہوگا کہ دوبارہ اپنے عزت کی حرکت نہیں کرنی دوسری طرح آپ لوگوں کو شیئے بھی دکھایا جائے گا کہ مارس بیگم آتی ہے نیہا کے پاس آکر بات کرتی اور کہتی کہ میری جو ہے وہ اب بیٹی کی وجہ سے میں خموش ہوں لیکن یہ نہ سمجھ نہ کہ میں چھوپ ہوں جیسے میری بیٹے کی حالت بہتر ہوتی ہے تو میں اس کے دل میں تمہاری اتنی نفرت پیدا کر دوں گی تم خود بخود بہت کا یہاں سے چلی جاؤ گی تو وہاں پر فورا انسمبل بھی آ جاتی اور بات کرنے کی کوشش کرتی ہے نیہا کے ساتھ اسے سمجھاتی اور کہتی ہے کہ پولیس بھابی آپ ماں جی کی باتوں کی اوپر جو زیادہ توجہ مات دیجئے گا آپ اس کی باتوں پر فوکس مت کریں اپنی زندگی کو ایسے برباد نہ کریں کچھ بھی نہیں ہوگا نیہا کہتی ہے کہ وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن مجھے ٹینشن اس بات کی آتی کہ آخر کار یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے اور کس سواجہ سے سب کچھ کر رہی ہے تو شاہر پر چھپ ہو جاتی ہے فوراں اسمبل اور کہتی کہ بس اسی بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ کہا چاہ رہا ہے تو آگے سے نیا جواب ڈیٹیو کہتی خیر میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہوں گی مجھے اس پر میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں یہ سب کچھ دیکھ رہوں گی لیکن پلیس آپ کوئی بھی ایسی بات مت کرنا اپنی ماں کے سامنے اگر آپ نے کوئی بات کی تو سارا کے ساتھ جو عسام ہوگا وہ میری اوپر آ جائے گا ساری باتیں میری اوپر آ جائیں گی جس کی وجہ سے مجھ اور بھی زیادہ نقصان ہو جائے گا میں اب آسم کو کسی قسم کی کوئی پرشان نہیں کرنا چاہتی اس کے دماغ میں ٹینشن نہیں ڈالنا چاہتی اسم بل کہتی کہ پلیس بابی آپ ٹینشن نہ لیں آپ کے پر کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں آنے والی ہے